اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انالغفور الرحیم صدق اللہ لزیم صدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اللہ کریم نے فرمایا فرمایا نبی عبادی اے میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو میرے بندوں کو اطلاع دے دو ان کو بتا دو ان کو متعلق کر دو اس بات پر کہ بے شک میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا سبحان اللہ خبر دے دو ان کو بتا دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خبر دی کہ تمہارا رب بڑا ہی میرے بان بڑا ہی قریب اللہ رحمت فرماتا ہے اور رحمت کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں جن کو ترس زیادہ آتا ہے مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں سبحان اللہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں بات ختم کر دی دو جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم فرمائے گا لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے اللہ مار ہی نہ لے وہ کسی کو کس طرح سے اس کا ہاتھ کامتا نہیں دل لرستا نہیں آنکھیں اس کی پریشان نہیں بندہ ہی مار دیا اس نے اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا یہاں تک کہ دوائی تک نکلی بیچنی شروع کر دی یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دی اتنی بھی سخت ہی ہوتی ہے کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالہ ہو سکتا ہے نہیں لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں جس ملک کے اندر زکاة کے فنڈ میں بھی کرپشن ہونے لگے جو خالصتاً غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا بیواؤں کا وہ بھی جب کھایا جانے لگے اور لوگ کہیں کہ میں زہر بیچ کر اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کروں گا تو یہ تیری غلط فہمی ہے یہ تیری بھول ہے یاد رکھیں جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے صبحان اللہ بے سکرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتِ عالی مرطبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے سبحان اللہ بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصروفیت ہے صبحوں سے شام تک شام سے صبح تک ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لئے آرام کریں لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کا حضور بچوں سے پیار کرتے سبحان اللہ ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا میں خانکہ میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے معبت کر رہے تھے میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا میرے بھی بچے ہیں میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا ان کے پاس کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا تو کہتے ہیں میں نے جملے تو کہہ دیئے حضور خموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اللہ اور پھر میرے معبوم نے دو مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی شاری سوچوں کو ہی بدل دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں پھر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں تجھے پیار ہی نہیں آتا تجھے ترس ہی نہیں آتا تو کسی کی حق میں نرم ہوتا ہی نہیں رونیوں کی سختی انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہوگی وہ جو پیار کی بولی بولے وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے اور وہ جو بے لوس کسی کے کام آنا پسند کرے وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداؤ ولل کفار وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے رحماؤ بینہم آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے مخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو بان دیا پانی نہیں پلایا کھانا نہیں دیا بلی مر گئی فرمائے اس کے باوجود نیکیوں کہ اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ایک فائشہ عورت ہے وہ جو ہے میری بات پر ادھر دیکھتے ہیں ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے وہ گزر رہی ہے کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوشکسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے اس سے بھی بڑی کوئی خوشکسمتی ہوگی محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کوئے کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا لوگ یہاں بلا وجہ اُلج جاتے ہیں کہتے ہیں ساری زندگی انسان کناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے وہ بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا اور انسان کی نہیں ولیکن ینظرو علا قلوبیکم رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا سخت گیر نہیں کتے کا بچہ پیاسا کمے کے کنارے گرمی بڑی سخت گزر دیں جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے اور جس کو دکان پر رکھا اس کو کہا پیسے نہیں لینے پکڑ سائیکل لا سودا جلدی جا دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا تو نے میرے سے ساڑھے آٹھ ہزار پورا نہیں لے نا اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے گزر رہی ہے بچہ دیکھ لیا کتے کا بچہ پیاسا لکڑی کے جوتے اس خاتونے پہنے تھے اس نے اپنے دو بٹے کو پھاڑ کے دو عصوں میں کیا اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کمے کے اندر لٹکایا اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے موں میں اڑیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا اس کو پیدا کرتے ہیں مالک راضی ہو رہا تھا اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند کتر اس بیبی نے اس کے موں میں پانی کے کیا انڈے لے خدا کی رحمت کو جوش آیا پر میں فرش دو اس کے گلام والی لسٹ ساری پھار دو میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ پر مالی آیا سبحان اللہ پر اگر تو سخت گیر ہو جائے دیکھیں نا جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے قتل ہی کر دیا مار ہی ڈالا کسی جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلیف سے وقت گزاریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھ نہیں چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقاہ کس چیز میں ہمارا فائدہ کس چیز میں نرمی پیدا کریں بھائی اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے کسی پہ ترس ہی نہیں آتا اس کا درزیدہ خودگرزی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شہد دکھائی نہیں دیتی یاد رکھیں جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کریں جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کریں چاہتا ہے میرے لئے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے اپنے نرمی اختیار کریں ہماری مزاجوں کی سختی ہماری طبیعتوں کا کوراپن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالش کا بنا دیا زمانہ کسی سے سلام دے لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کر رہے ہیں اس لیے فلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں ان چیزوں پر غور فرمائیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے کسی کو روتا دیکھ حضرت عموکر صدیق رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باگ تھا وہاں بڑا رشت تھا لوگ بڑے کٹھے تھے بہت سارے لوگ جمع تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوکر پتا کرو کیا ہوا نابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور واپس جا کے ارث کرنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ ہوتا اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا لوگوں کو کٹ رہا ہے لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کے آت میں ڈنڈا ہے کسی کے آت میں رسہ ہے کسی کے آت میں نیزہ ہے کابونی آت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں رضی اللہ حضرت صدیق اکبر ارث کرنے لے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا وہ کٹتا پھر رہا ہے آپ مربانی کریں وہ تکلیف دے گا فرمای ابو بکر مجھے جانے دو نبی صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا نبی پاک کی طرف لپکا وہ میں بھی ڈڑنے لگا جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے دھوڑا آیا اونٹ ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اتمنان تھا سبحان ماتے اونٹ دھوڑا آیا اور سیدھ آکے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے کس کے دکھ پر او بھائی غور تو کرو اس بات کو سمجھو تو سہی تو تو جیتے جاگتے ہستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا تو تو مسلمان پڑو سی ساتھ رہنے والا پلنے والا بسنے والا اس کی جوانی لڑکپن بڑا پا تو نے آنکھوں میں دیکھا تجھے اس کے دوخ پر پریشانی نہیں ہوتی اور ایک اونٹ کان میں بولا اس کیفیت کو سمجھ تو سیار اس رنگ کو محسوس تو کر کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر کہ کان میں کچھ کا حضور رو پڑے اور پھر معبوب نے فرما رسی لاؤ مالک رسی لائے تو حضور نے اس کے ناٹ میں نکیل ڈالی اس نے خموشی سے ڈلوا لی حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پادل ہو گیا وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے اوہ بھائی میرے محبوب پاک سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے سیابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گوڑے پہ بیٹھے تھے اور کرنا میری بات دو آدمی گوڑے پہ بیٹھے ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے جا رہا ہے رست میں ملاقات ہوگی تو گوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو وہ کار پہ آ رہا ہو اور جو سے ایک دوسرا چودری کار پہ آ جائے تو ساری شڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نے کوئی آگ بجا نیجے جا کے تو ہم نہیں پتا دو چودری خلوتے ہیں انتظار کرو ٹھہر جاؤ میں نہیں پتا کہ ہم سیٹ صاحب ہیں کالی تو کار نہیں گھری دی اور تم کیا تو رستہ دے دو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھیں بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے بھئی تو شارہ عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ چار فٹ میں آپ چھڑی یہ تو تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مردی تکلیف دیتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا رستوں میں نماز نہ پڑھنا لوگوں نے گزرنا ہے رستوں میں شارہ عام پر نماز کی نیت ماننے کی اجازت نہیں ہے تو میرے عزیز بھائی غور فرمایا دو آدمی ایک ادھر سے گھڑا لے کے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے دونوں جا رہے تھے آپس میں نہ دونوں نے بات چیت چکے قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار رکے ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھڑوں سے اتر آئے دو جملے معبوب نے دو جملوں میں بات معبوب نے مکمل کر دی فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو کرسیاں نہ بنایا کرو سواریاں بنایا کرو انہیں کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو یہ سواری کے لئے ہیں ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے تم بوجھ بن گئے تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی معبوب تو اسے منع فرمائیں اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں ایمبولنس کو رستہ نہ دیں ان گاڑیوں کو جو اندادی کاروانیوں کے لئے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے جن سینوں میں ہوتا ہے ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی طریقت میں تصوف میں منطق میں فلسفے میں حدیث میں تفسیر میں ہر جگہ عمت کی راہنمائی کرنے والی شخصیت ہے امام غزالی رحمت اللہ نے وصال کر گئے ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا وہ بڑا ماف کرنے والا ہے فرمانے لگے میں نے ارض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی خدمت بڑی کی کتابیں لکھیں درس تدریس واز نصیح تبدیق بڑا کچھ کیا اس سبب سے اللہ نے آپ کو ماف کیا تو امام گزری فرمانے لگے نہیں بھئی سبابتوں کو کوئی اور چیز بنیے کمو کیا تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا کلم میں نے سیاہی میں ڈبویا گرمی بڑی شدید تھی جب اس کلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا تو ایک مکھی آکے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی چلو اچھے طریقے سے چوس لینا اس کی گرمی تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا فرماتے ہیں میں نے اسے وہ موقع دیا اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا وہ تو اڑ گئی بات ختم ہو گئی میں بھول گیا کبھی یاد ہی نہیں آیا فرماتے ہیں جب میرا عیساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا گزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا کیا لالچ تھا نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا نہ تیرے کام آ سکتی تھی نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی اس بے زبان کیا لالچ تھا کیوں موقع دیا تو امام گزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے اللہ تیری مخلوق سمجھ کے تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیری اوپر رحم نہ کروں کھول دو جنت کے دروازے میں نے گزالی کو بے حساب جنت دعا فرما دی بھائی شرط یہ ہے کہ تُو دیکھ تو صحیح کبھی تُو نے رحم کھایا تُو نے کبھی توجہ کی ہے ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دوک نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں اتنے دوک نہیں جتنے ہم ہیں اگر تھوڑا سا گوھر کر آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سوار نے جو میرے ذہن میں آیا اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں دنیا میں یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لئے رکھے ہوئے ہیں یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے یہاں تو دو چار پانچ رشتے اس لئے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مسئیبت آگئی تو کام آئیں کچھ تعلقات اس لئے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا اس لئے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات مبسلتا ہے جب دل نرم ہوتا ہے نا انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گئے سبحان اللہ دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے دلوں کی نرمی انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر محاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے محبت پھیلتی ہے مصابات قائم ہوتا ہے تعلقات مضبوط ہوتا ہے اس لیے دل شہابی کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آذر ہو کے دواب کچھتا حضرت یعیشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا تو فرمایا یتیم کے سر پہ آت پھیرہ کل دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا ابھی نیرز کی حضور دل سخت ہو گیا تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائے اکنے کا حضور میرا دل زنگلود ہو گیا تو معبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر دلوں کا زنگلہ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے اگر دل میں سختی آ جائے انسان سخت گیر ہو جائے لالت کے رشتے قائم کرنے تو بیمار ہو گئے سیابہ اس کا علاج پوچھتے تھے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئے زنگلود ہو گیا مزاج کوئی دعا تجویز کریں تو معبوب دعا بتلایا کرتے تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پر رحم کرتا ہے داتا گنج بکشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف الماجوب کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا لوگ اس سے ملنے جاتے تھے درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے بنی اسرائیل کے ولی تھے لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دکت ہوتی ایک دن اس ولی کے دل میں خیال ہے یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرج تھا حرام قریب نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے میری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے میں نے جو بنایا حاک اور ساچی بنایا ہے ملاقات بھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے بندہ سجدے میں گر گیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے مقامی استقفار ہے شکر ادا کر رہا ہے کہنے لگا حضورﷺ آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے میرے رب نے میرا نام لیا ہے میں کہاں ہو کہاں اس نے کہا ہے کہ نام کٹا ہے میرے رب نے اللہ خوات پر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا اما میں تو اس کھاتے میں نہیں تھا اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا اللہ اکبر پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضورﷺ نازر عرض کر دیجئے گا فرمایا وہ کیا کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے وہ جو میں نے ڈلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی مالک کی بارگاہ میں ارز کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا تو انہوں نے ارز کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے بڑا سارے دوزخ میں میں اکیلہ ہی پورا ہو جاؤں میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کڑے تھے اللہ نے وہیں فرمائی اسے کہوں تیرا گناہ بھی بخش دیا تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا بغیر اسحاب جنت بھی دی اور قیامت میں جس جس کی تُو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا سبحان اللہ شرط یہ ہے کہ تُو اللہ کے بندوں سے پیار کرے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں منوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا رحمت کا جذبہ نرمی کسی کی خیر خائی کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے کسی کا فائدہ ہو جائے کسی آدمی کو کچھ مل جائے اللہ رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مسنبی میں فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو مخلوق کے رہنماء مقتداء لیڈر سربراہ بننا چاہتے ہو آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہ جسموں پر ہوتی ہے روحوں پر نہیں ہوتی فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنماء کہنا شروع کر دے گی لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے پیار کرنے سے بنو گے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے بائی خلاق ہونے سے بنو گے سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا پھر وہ سمٹ جائے گا ختم ہو جائے گا تو عزیزو یاد رکھیں محمود غز نبی رحمت اللہ تعالیٰ اسے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع صحیح رئیس آزم ہیں فرمانے لگے نہیں میرے والد اللہ کی مخلوق پر رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی محمود غز نبی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پر میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی محمود غز نبی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا تو شکار کے بڑے شوقین تھے شکار کرنے کے لئے جنگل میں جایا کرتے تھے کچھ بیچا کرتے تھے کچھ کھا لیا کرتے کہتے ایک دن میں صبح آ گیا شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی اثر کا وقت ہو گیا تو میں نے نا ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا میں نے فٹا فٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دھوڑا دیا بچہ بڑا پیارا تھا اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کے کہیں شام نہ ہو جائے کہتے بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا تیل بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں جب سارا جنگل گزر گیا آبادی آئی ذرا سستانے کے لئے میں رکا میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لائیا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگیا آ رہی کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں نا عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دی کہتے ہیں میرا یہی کاروبار تھا جانور لانا کچھ بیجنا کچھ کھانا شکار کرنا یہی میرا کاروبار تھا یہی میرا شغل تھا یہی میرا شوق تھا اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے کابو آیا سب کتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا یہاں تو ہمارے دیاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے ساری رات وہ بیدار رہی بچے پا لے اس نے دوسری سر صاحب کہتے ہیں نک پکڑ لو بچے بھگا دو اس کو اللہ سے ڈرم ہے تو تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے تو سوچا ہی نہیں رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو خودی تڑپے کی تو آ جائے گی محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو ایک منٹ میں میں نے فیصلہ کیا کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا ماں نے اسے لے کے نا ٹانگوں میں اس کو چوما اس سے پیار کیا اور نہیں پیار کرنے لگی فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے تھوڑا سا آگے جا کے تو وہاں نہیں پھر لوٹ آئی میری طرف اس نے دیکھا یوں لگا جیسے میرا شکریہ دا کر رہی اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی وہ تو لوٹ گئی پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے میں گھر گیا وضو کی اور عشاء کی نماز کی نیت اصل مغرب تو رستے میں ہو گئی عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہتے ہیں اسی وضو میں عشاء کے وضو میں سو گیا میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نظیب ہو گیا محبوب پاک اللہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے اب بادشاہ یا تیرے آت میں آئیں گے اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا تو بھائی اگر بادشاہ ہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمن ہی بڑھ جائی ڈھنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاور فول ہوگا وہ دشمن بنے گا ایک رحمت ہے ایک کرم ہے جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں اگر وہ نکتوں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے تو بیمار ہو گئے مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا میرے پورے وجود پر الرجی ہے تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے نا تو انہوں نے نا اپنی گود میں رکھ لیا ڈاکٹر صاحب سپیشلس ڈاکٹر اور روحی لے کہ جب انہوں نے صاف کیا نا اور بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں آپ تو ایسی ٹینشن لے گئے کچھ بھی نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی تو باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں آتے ہیں گلہ نہ لی سہی ہو گیا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں اس کی باتوں نے مجھے تو ڈاکٹر اگر مو ہی سیدھا نہ کرے ہو کہ ہو ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آلا جو ادارے پیار بانچنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں اگر تھوڑا سا ہم کا رویہ صحیح ہو جائے غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں تھوڑی سی محبت کر دیں ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں حاج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئیے کی ایک بہن ملازمہ وہ مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے بڑے بڑے لوگ آج کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی سیڈ پہ بٹھاتی بیلٹ نہیں باننا آتا تو بیلٹ بانتی پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سمان سارا رکھ لی ہے اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بڑا کون ہے ان میں سے کمزور کون ہے وہ خاص کر اس کے پاس جاتی میری طبیعت ابھی کی بات ہے میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص تھوڑی دیر پہلے میرا والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سیکل سے گزر رہا ہے تو سڑک پر جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ اور آگے جا کے آو بھائی کہاں جانا ہے ایک آدمی کو بٹایا تو آگے چھوڑا اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا ہو گئی بات لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے تو بات تو مختصر سی ہے نا بات تو چھوٹی سی ہے ہے تو تیرے دو جملے ہے تو چھوٹی سی تیری بات کہ تکی بابا جی آو میں آپ کو سڑک کر آز کرا دیتا ہوں بیٹھ جائے میرے ساتھ کہاں جانا ہے اتنی لمبی بات نہیں بھائی لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو پیار ہو پہ ترس کھائے تو ان کے لئے توجہ کے جذبات رکھے تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے ہمارے مزاجوں میں سختی اور دن بہ دن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے آپ یقین کریں کہ لوگ ہوتی ہے اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں نبی پاک سیدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے مَلْ لَمْ يُعْقِرْ قَبِیرَنَا اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے اس کی تعظیم نہ کرے اس کا عدب نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں اللہ علیہ وسلم تو رحمت کر تو شفقت کر تو کسی کے ساتھ پیار کر تو ہمدردی کے جذبات پیدا کر تو کسی کے لئے اچھا رویہ رکھ تو کسی کے لئے شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہا تو کسی کے لئے اچھا وہ جنگ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ ایسا شا سیال شریف سے آگے گزرے چند کلومیٹر تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا میں ربیل اول شریف میں وہاں گیا ایک طالب علم تھا قرآن جی دیفظ کرنے والا وہ بڑے شوق سے میرے قریب آیا اس نے مجھے کہا لائن جوتا صاف کر دیں جلسے سے پہلے بڑی اس نے محبت کی میں نے اس کو کہا کیا کرتا کہا قرآن جی دیفظ کرتا ہوں میں نے بس اس کو اتنا کہا میں نے کہا یار تو تو وہ والا کام کر رہا جو نبی پاک کو پسندی بڑھا ہے تو بڑی ڈیوٹی کر رہا ہے تو تو بڑا پیارا ہے تو تو بڑا اچھا ہے امت نہ ہارنا پیچھے نہ اٹھنا صحیح ہو جائے گا نہ میں نے اس کا نام پوچھا وہ آج رات وہ بچہ یہاں آ گیا میں رات یہاں وقت گزارا ہے میں نے کہا حضرت جی آپ کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا جذبہ دیا ہے کئی دفعہ شیطان مجھے کہتا تھا چھوڑ دے اس میں کیا رکھائے لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پورا قرآن مجید یاد کرنا اور پھر دین کا عالم بھی بننا ہے تو دو جملی ہے نا تیرے مجھے ابھی تک اس کا نام نہیں آتا اوہ بھائی تو تھوڑا تھوڑا نا شفقت کا انداز اختیار کرنا شروع کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے تو بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا اللہ تجھ سے پیار کرے گا رحمت کے جذبات پیدا نرمی پیدا کریں طبیتوں میں شکفت گلائیں پھول نرم ہوتا ہے سختی سے تو مرجع جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں والی طبیعت پھول کھلے ہی تب رہتے ہیں جب نرم رہتے ہیں سختیاں کرو گے تو پھول بھی مرجع جائیں گے دعا ہے مالک کے حضور